اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے میں سیک اندر یوب ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب میں فرسٹ ریمت تھا اور میں نے اکنومکس پڑھنا شروع کی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ جب حکومت نوٹ چھاپ سکتی ہے تو وہ اپنا کرزہ ادا کیوں نہیں کر لیتی اسی طرح سے بہت سے پاکستانیوں اور پاکستان سے ہٹ کے دنیا بھر میں لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال آتا ہے کہ جب حکومت کے پاس پرنٹنگ مشینز ہیں اور وہ نوٹ چھاپ سکتی ہیں تو وہ نوٹ چھاپ کے اپنا کرزہ ادا کیوں نہیں کرتے اور بجائے اس کے وہ بار کے ملکوں سے اور اپنے کمرشل بینک سے مزید لون کیوں لیتے ہیں جس کا اثر عام عوام پہ پڑتا ہے اور وہ کس طرح سے کہ بجلی مہنگی ہو جاتی ہے پٹرول کی پرائسیز مہنگی ہوتی ہیں اور جو بھی آپ کی روز مرا کی روٹین میں جو آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کی پرائسیز بڑھ جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کو بہت آسان طریقے سے سمجھیں گے کہ حکومت ایسا کیوں نہیں کرتی ریپورٹس کے مطابق مارچ میں جس وقت عمران حان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت پاکستان کا مجموعی کرزہ چوالیز ہزار ارب روپے تھا اور آج کی تاریخ میں جو پاکستان کی کل عبادی ہے وہ تقریباً بائیس کروڑ اور ستانوے لاکھ ہو چکی ہے اب اگر ہم مجموعی کرزے کو پاکستان کی کل عبادی پہ تقسیم کریں تو تقریباً دو لاکھ روپےہ ہر پاکستانی کے اوپر کرزہ ہے جو بچہ اب بھی پیدا ہوا ہے اس کے اوپر بھی دو لاکھ روپے کرزہ ہے آپ چاہے ایک اچھے بزنس میں ہیں آپ ٹیکس بھی دے رہے ہیں آپ ایک اچھے شہری ہیں ہر لحاظ سے آپ جو بھی لاؤز ہیں آپ ان کو فلفل کر رہے ہیں پھر بھی آپ کے اوپر پرسنل ڈیٹ ہو یا نہ ہو پبلک ڈیٹ کے طور پر آپ کے اوپر دو لاکھ روپےہ ہے اگر ہم بات کریں فسکل ڈیفیسٹ کی جس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا خرچے کتنے زیادہ ہیں گورنمنٹ کی آمدنی سے تو اس سال مئی سے لے کے جولائی تک تین ہزار چار سو اٹھ سٹھ ارب روپے کا خسارہ پاکستانی گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑا ہے یعنی کہ تین ہزار چار سو ارب روپے گورنمنٹ کا زیادہ خرچہ ہے اس کی آمدنی سے اگر آپ اس کو کمپیر کریں تو اسی طرح اگر ہم کنزیومر پرائس انڈیکس کی بات کریں جس کی حیب سے ہم لوگ انفلیشن کو میئر کرتے ہیں تو جون کے مہینے میں 21.3 فیصد انفلیشن تھی یعنی کہ مہنگائی بڑی ہے اور ایک اور اگر ہم ریپورٹ کی بات کریں تو جون کے مہینے میں 70924 لوگوں نے بھار کی ملکوں میں روزگار کے لیے اپلائے کیا اب میں آپ سے ساری باتیں کیوں کروں کرزے کی باتیں سمجھ جاتی ہے باقی باتیں کیوں کروں باقی اس لئے کہ حکومت کے اخرجات بڑھتے جا رہے ہیں پاکستانیوں کا اپنے ملک پر سے ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہے ہیں اور باہر کے ملک میں روزگار ڈھونڈنے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں تو جب آپ کو معلوم ہے کہ کورومنٹ پیسے چھاف ستی ہے تو وہ کیوں نہیں اپنے عوام کے لیے آسانی کرتی کہ ان کو اپنی فیملیز کو چھوڑ کے باہر نہ جانا پڑے اور ان کا کرزہ بھی ختم ہو جائے تو پہلے میں آپ کو سامنے فیٹس رکھوں گا پھر ہم کنسپٹ کو اسپلین کریں گے اور لاسٹ چیز ہمارے پاس ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسیکلی آپ کے امپورٹ اور سپورٹس کا گیپ ہوتا ہے کہ کتنا مال آپ نے باہر بیجا بیچا اور کتنا مال آپ نے باہر سے منگوایا تو اگر ہم اس سال کی بات کریں تو ہمارا جو ٹریٹ ایفیسٹ ہے وہ تقریبا 49.6 ارب ڈالر رہا تو یہ ساری باتیں وہ تھی کہ پاکستان میں ڈالر کی شارٹیج کیسے ہو رہی ہے پاکستان پر گرزہ بڑھتا جا رہے ہیں پاکستان کے لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں ان تمام مشکلات کا حل جو ایک عام پاکستانی سوچتا ہے وہ یہ ہے کہ نوڑ چھاپیں اور جان چھوڑیں اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نوڑ کیوں نہیں چھاپ سکتے اگر آپ صبح اٹھیں اور آپ کا معلوم ہو کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہر پاکستانی کے بینک اکاؤنٹ میں ایک ایک لاکھ رپیہ ایکسٹرا آ چکا ہے پاکستانی گورنمنٹ کے طرف سے تو آپ لوگوں پہلا کام کیا کریں گے کہ بہت سے لوگ شاپنگ کے لیے بھاگیں گے بہت سے لوگ اپنی ڈریمز بورے کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں کی اس کا مطلب کیا ہے کہ ان ایکسٹرا پیسوں سے جو کہ گورنمنٹ نے چھاپے ہیں اس سے آپ کی پرچیزنگ پاور وقتی طور پر بڑھ چکی ہے اب پرچیزنگ پاور بڑھنے سے عوام کی جو ڈیمانڈ ہے چیزوں کے لیے وہ بڑھ چکی ہے لیکن سپلائے تو نہیں بڑھی کیونکہ آپ نے صرف پیسے چھاپے ہیں آپ نے سپلائے تو بڑھا ہی نہیں ہے اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ملک کیا اتنا کیپیبل ہے کہ وہ سپلائے شارٹیج کو مکمل کرسکے تو وہ بھی ہم نے پچھلی ہی سلائیڈ میں دیکھا ہے کہ بلکل نہیں ہے کیونکہ اگر ہوتا تو انتالیس ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا بیلنس آف ٹریٹ کا ڈیفیسٹ ہمارے طرف نہ ہوتا ہم خود کو فیل ہوتے ہیں بہت سے چیزوں میں جو کہ نہیں ہے تو یہ آپ گراف دے سکتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ ڈی ون سے یعنی کہ انکریز ہو کے ڈی ٹو پہ گئی سپلائے تو آپ کے پاس اتنی ہے تو الٹی میٹلی جو سلر ہے وہ پرائسز بڑھا دے گا اب جب پرائسز بڑھ جائیں گی تو اس کو آپ بولتے ہیں عام زبان میں انفلیشن کے مہنگائی ہوگی ہے تو پیسے چھاپنے سے کوئی ملک کا بھلا نہیں ہوگا بلکہ الٹا مہنگائی ہوگی اب جب مہنگائی ہوگی تو لوگ اپنی سیونگز نکال نکال کے چیزوں کو خریدنے کی کوشش کریں گے تو الٹی میٹلی سیونگز بھی کام ہو جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ کمپنیز جن کا حرچہ پورا نہیں ہوگا تو وہ لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں گے ڈاؤن سیزنگ شروع کر دیں گے تو اس سے ان اپلائیمٹ ریڈی پڑھتا جائے گا الٹی میٹلی جب لوگ ہی نہیں رہیں گے لیبرز کام ہو جائیں گے تو جو کمپنیز کی اور اورال کنٹری کی جو پروڈکٹیوٹی ہے جو پیداوار ہے وہ بھی کام ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکس بھی کام دیں گے کیونکہ جب پیداوار کم ہوگی تو چیزیں کم بکیں گی چیزیں کم بکیں گی تو منافع کم ہوگا اور جب منافع کم ہوگا تو الٹی میٹلی ٹیکس بھی کم آئے گا جو کہ ایک میجر سورس ہے پاکستانی گورنمنٹ کی آمدنی کا اب ہم اس کو سمجھتے ہیں ایک آسان ایزمپل سے جو کہ ریال لائف ایزمپل ہے زمبابے کی جتے ہیں دوہزار آٹھ میں ان کے صدر نے یہی کام کیا کہ اپنی کرزیں ادا کرنے کے لیے نوٹ شاپنا شروع کر دیئے اور اس نوٹ شاپنے سے ان کو ہائپر انفلیشن کا سامنا کرنا پڑا اب ہائپر انفلیشن کی ہے آپ کو ایزمپل دیتا ہوں کہ جو ایک سینڈوچ تھا اس کی قیمت تین کروڑ زمبابے ٹاورا تک جا چکی تھی اور تیس پاؤنڈ کا جو بیعت تھا آلووں کا وہ مارچ کے پہلے مہینے میں دوہزار آٹھ میں نو کروڑ کا تھا اور اگلے ہی مہینے میں وہ سولہ کروڑ تک جا چکا تھا تو یہ ہوتے ہیں اثرات نوٹ شاپنے سے اگر ہم ایک اور کنٹری کی بات کریں منزولہ کی تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں گراف بتا رہے کہ صرف ایک دن میں تیس تاریخ اور اکتیس تاریخ ایک دن کے دوران دو ہزار سے زائد پوائنٹس سے انفلیشن انکریز ہوئی ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں جو انفلیشن ایڈڈ وہ ٹونٹی ون پرسنٹ تھا جون میں یہاں پہ آپ دیکھیں ستائیس ہزار ہنڈرز میں نہیں ہے تھاؤزنڈز میں ہے تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنی میں گئی ہوگی وہاں پہ اور اپرنس دوہزار اکیس میں ایک ڈالر جو تھا وہ چودہ لاکھ بولیورز کے برابر تھا تو یہ ہوتے ہیں ایفیٹ جب آپ دادا نوٹ چھاپتے ہیں اس سے سپلائے تو اتنی کی اتنی رہتی ہے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور الٹیمیٹلی پاکستان ملک کا فائدہ نہیں بلکہ نوستان ہوتا ہے امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسی طرح کی انفرمیٹیوز جاننے کے لئے اور مزید ایسی انفرمیشن حاصل کرنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا جزاک اللہ